بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء و المرسلین اللہم صلی اللہ وسلم دائمًا ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کل لحمی وعالی آلہی وآلہ صحابی ببارک وسلم ایک بار پھر ہم اپنے سسلے ایہ کا نستعین میں آپ کے سامنے حاضر ہیں میں آپ کے سامنے آج ایک ایسی آیت جو آپ سب اس آیت کو بڑی آسانی سے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن اس آیت کے سسلے دو آدھیس کریمہ جو ہمارے لئے بڑا حوصلہ دیتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے اسم عاظم پر آگاہ نہ کروں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے وہ دعا آپ سب جانتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہم کہتے ہیں جسے پڑھتے ہیں اسے پیارے آقا نے اسم عاظم فرمایا پھر اس کے بعد میری آقا فرماتے ہیں جو مسلمان حالت مرض میں چالیس مرتبہ اس کے ساتھ دعا مانگے گا پھر اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا عجر دیا جائے گا اور اگر ٹھیک ہو جائے تو اب اس حالت میں ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی آج کرونا وائرس کی وجہ سے پوری امت عرب و انسان پریشان ہیں اچھا جو غیر مسلمیں ان کو تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنے اپنے جو بھی ذرائع ہیں لیکن ہم تو مسلمان ہیں ہمارے پاس ہمارے پیارے آقا ہیں ہمارے پیارے آقا پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سننے والے سننے والیاں یہاں تک کہ بچے بھی جو ہے وہ آیت قریبہ بڑی آستانی سے پڑھ لیتے ہوں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر کوئی شہر چالیس مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ یہ اللہ کا اسم عاظم ہے اللہ تعالی نے اگر اس کی زندگی رکھی ہوگی تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دے گا اس کی کا زندگی بچنی ہوگی تو اور اگر زندگی نہیں بچنی ہوگی اس کے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ اس کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے تو اسے شہدت کا رتبہ عطا فرمائے گا اب اتنا آسان وظیفہ ہمیں مل گیا تو بس ہم اپنے بیماروں کے لیے پڑھیں اور اس یقن سے پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے امید اکھنی چاہیے تو بس یہ مہا رمضان ہے فرض کا عجر جو ستر گناہ کر دیا جاتا ہے نفل کا عجر جو ہے وہ فرض کے بنابرا کر دیا جاتا ہے تو بس جو کچھ بھی عبادت ہو سکے اس مہینے میں اور بڑھائیں اور بڑھائیں اللہ تعالی ہماری عبادت فرمائے اب ان سوالات کی طرف چلتے ہیں چند سوالات جو ہے اپنے پیش کرتے ہیں نورین صاحبہ نے اب شہر نہیں بتاؤں گا تا کہ بات پردے میں رہے میرے سسرالالوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے کوئی وظیفہ بتائیے ان کا رویہ صحیح ہو جائے گا ہمارے پیارے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس سے نفرت وہی کرتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے جو منافق ہوگا وہ درود شریف پڑھنے والے سے نفرت کر سکتا ہے ورنہ مسلمان جو ہے وہ درود شریف پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے تو پیاری بہن ثواب کی نیت سے حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک مدد درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں اس پر نادل ہوتی ہیں اور رحمتیں جو انہیں زحمت کو بھا دیتی ہیں جتنی پریشانیاں ہیں رحمت زحمت کی زد ہے جب انسان پر رحمت برس رہی ہوتی ہے تو زحمتیں بھاگ جاتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں یا پورے دن میں پانس مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں درود شریف پڑھنے میں کوئی قید نہیں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا درود تاج پڑھیں درود تنجینا پڑھیں درود ماہی پڑھیں درود اکبر پڑھیں یا کوئی اور درود شریف پڑھیں اور آسان درود شریف تو آپ کے سامنے ہم پڑھتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تھوڑا اور بڑھا دیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اگر آپ پانچ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کی دس تسبیح کہلیں گے دو الگ دلشق ہیں صلی اللہ علیہ محمد یہ ایک پورا دلو دیں اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انشاءاللہ سواب کی نئے سے کریں اور میں نے استخارہ کر لیا ہے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کوئی اشارہ بھی نہیں ملا کہ جو خدا نا قاسدہ ہمیں رشان کرے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری پوری امت کی زندگی جو ہے وہ خوشحال بنا دے ایک صاحب ہیں اقبال صاحب انہوں نے شاجہ سے اپنا مسئلہ لکھوایا ہے میری یادائش بہت کمزور ہو گئی ہے کوئی بات یاد نہیں رہتی کوئی وضیح بتائیں تو یہ تو سب کو شکوا ہے بھول جانے کا تو اس کے دو وظیفے ہیں ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے فجر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ یا علیمو یا علیمو یا علیم یا علیمو یا علیمو یا علیم یہ اللہ کا نام جو ہے پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر کے عام زندگی پی لیا کرتے تھے اب یہ ہے کہ خالی دم کرنے پر رمضان کے واس کو پی بھی لیا کرے گا کیونکہ ابھی تو رمضان میں جب نماز فجر کی پڑھیں گے تو وقت ختم ہو چکا ہوگا تو میرے علی کے ایک وظیفہ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں سہری میں ہو سکے تو ستر مرتبہ سینی پر ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نام ہے فتح رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے انشاءاللہ آپ کے سینے کی کھڑکی بھی کھل جائے گی اور اللہ نے چاہتا ہے تو آپ کی یادائش جو ہے وہ اچھی ہو رہے گی اس کے بعد ہمارے بحروز زفر صاحب ہیں آپ نے فرمایا آپ نے لاؤر سے کہا ہے کہ کاروبار کے مسائلیں اور لقصانات ہوتے ہیں تو یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے جب بندوں کو لقصان ہوتا ہے تو لگتا ہے شاید منی پر کسی نے نظر کر دی ہے بندیش ہو گئی اثرات ہو گئے ہیں تو جناب کوئی اسی بات نہیں ہے آپ کا استخدارہ کرنے کے بعد یہ آپ کو چیز بتایا جا رہا ہے تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لقصان کو نفیز بدل دے اور خاص کر کے جب ہم ان دنوں سے گزر رہے ہیں مغفرت کا شرعہ جو ہے اور ہم روزانہ سہری کے لئے اٹھتے ہیں تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر خود تجری فرمائے ہوئے ہوتا ہے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلب گا تو ویسے تو ہم گیارہ مہینے میں تو ہم اگر فجر کی نماز کے لئے اٹھتے بھی ہیں تو آزانوں کے بعد اٹھتے ہیں اور یہ تو ما شاء اللہ ہمیں سہر کا وقت مل جاتا ہے سہری بھی کر لیں اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت تحجد ادا کریں اور پھر کہیں کہ یا اللہ تو خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی روزی کا طلب گا تو ہمیں روزی عطا فرما تو نقصان کو نفع سے بدلنے والا ہے تو زلط و قضل سے بدلنے والا ہے تو بیماریوں کو سیسے بدلنے والا ہے تو بس یہ کہ اللہ سے مانگیں مغفت کی بھیگ مانگیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں کیونکہ یہ بات تیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں توبہ کرنے والوں کو چار انامات کی یقین دیا نہیں کرائی پہلا انام یہ ہے وہ اخرو انام تو اپنی جگہ پر قائم ہو دائم ہے دنیا بھی انام چار بتائیں قرآن پاک میں ایک انام یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے دوسرا انام یہ ہے کہ اس کو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے اگر اولاد ہے تو اولاد بردار بن جاتی ہے تیسرا انام یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو مددگار عطا فرماتا ہے آج ہمارے بازو ہمارے مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شکوا کرتے ہیں ہمارا تو کوئی نہیں ایسا نہیں ہمارا اپنا ہویا غیر ہمارا مددگار بنے گا جب ہم اللہ سے صحیح توبہ کریں گے اور چوتھا انامہ کے زندگی کو اللہ تعالیٰ خوش گواہ بنا دیتا ہے یہ چاروں چیزیں ہمارے ریکوائرمنٹ ہیں روزی بھی چاہیے اگر اولاد نہیں اولاد چاہیے اور اولاد ہے تو اولاد فرمبردار چاہیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیر معاویہ کے دربار میں ایک مددگ گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مطبعین کے درباری نے آپ سے کہا حضور میرے یہاں تو اولاد ہی نہیں ہے تو آپ کے پیش نظر وہ قرآن کی آیت تھی کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کا اولاد عطا فرماتا ہے تو آپ نے اسے کہا سچی توبہ کر اور استغفار کر جیسے ہم کرتے ہیں سچی توبہ کر بس اس نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ اس نے صاحب اولاد بنا دیا تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اولاد بھی دیتا ہے روزی بھی دیتا ہے اولاد ہے تو اولاد مددگار بن جاتی ہے رشتدار ہے تو رشتداری مددگار بن جاتے ہیں اور زندگی خوشگوار بن جاتی ہے پروردگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں سارے کام ثواب کیلئے کرنے کی تحفیتہ فرمائے اور رمضان کا مہینہ یہ ہمیں صدارنے کیلئے آتا ہے ہماری تمام خرابیاں بھی دور ہو جائیں اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ رزق کا مہینہ ہے اللہ درہ سب کا رزق کھول دے آمین یارب العالمین انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ